بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم جناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں مرد یا عورت یا کوئی عورت اپنے مخصوص ایام میں اعزان کا جواب اور اعزان کے بعد کی دعا پڑھ سکتی ہے سوال بہت اہم ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ناپاکی کی حالت میں مثال کے دور پر کسی پر غسل فرض ہے ایسے ہی کوئی عورت ہے اس پر غسل فرض ہو یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اندر عورت اعزان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی اور دوسری بات یہ کہ اعزان کے بعد کی دعا وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی تو یاد رکھئے کہ ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو یا ایسے عورت جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں حالتیں ناپاکی ہو تو وہ اعزان کا جواب بھی دے سکتی ہے اور اعزان کے بعد کی دعا بھی پڑھ سکتی ہے دیکھئے افتاوہ آرمگیری میں ہے کہ جنبی شخص اور حیضہ عورت کے لیے دعائیں پڑھنا اعزان کا جواب دینا اور اس کی مثل دیگر اذکار وغیرہ پڑھنا یہ شرعان جائز ہے یعنی اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں ہو ایام مخصوصہ چل رہے ہو یا کوئی ایسا جنبی شخص ہو جس پر غسل فرض ہو تو وہ اعزان کا جواب بھی دے سکتا ہے اور اعزان کے بعد کی دعا بھی پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں اور ذکر و اذکار ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتا ہوں گے آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے